اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ونڈوز میں یا لیپ ٹاپ پہ آپ ڈیٹا کیسے سکیور کرتے ہیں ویڈاوڈ تھرڈ پارٹی سوفٹویر لوگ اپنا ڈیٹا سکیور کرنے کے لیے بہت سارے سوفٹویر یوز کرتے ہیں کچھ پیڑ ہوتے ہیں کچھ فری بھی ہوتے ہیں لیکن وہ الادہ سے لیپ ٹاپ میں میموری بھی سٹور کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر سوفٹویر ڈاؤن لوڈ کیے اپنا ڈیٹا کیسے سکیور کر سکتے ہیں ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے ہر بندے نے اپنا ڈیٹا سٹور کرنا ہوتا ہے سکیور کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسروں سے محفوظ رہے صرف وہ ہی دیکھ سکے بائی یوزنگ پاسورڈ تو آج کیسے ویڈیو سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سرگرائیو کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے آپ نے نوٹ پیڈ فائل اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے نوٹ پیڈ فائل اوپن کر کے تو ایک کوڈ ہے آپ نے ایک بیچ فائل بنانی ہے ٹھیک ہے وہ کوڈ ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کوڈ آپ نے کپی کرنا ہے میرے پاس آرڈی اس کی فائل بنی ہوئی ہے تو میں وہ ڈریکٹ وہ ہی کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کوڈ فائل پڑی ہے یہ کوڈ آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کوڈ ہے آپ نے جو پاسورڈ لگانا ہے یہاں پر یور پاسورڈ ہیئر ٹھیک ہے اس کی جگہ پر آپ جو بھی اپنا پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں آپ وہ لگیں گے فار اگزیمپل میں اپنا پاسورڈ لکھتا ہوں مائی پاسورڈ اس کے بعد آپ نے یہ فائل سیو کر لینی ہے سیو ایز ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ ڈیٹا سکور کرنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل فار اگزیمپل میں کہیں بھی آپ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں فار اگزیمپل یہ میرے پاس موویز فولڈر ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اپنا فولڈر جو ہیئر لاکر بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ کوڈ فائل کوئی بھی آپ نام رکھیں اور ایکسٹینشن نیم جو رکھیں گے وہ آپ ڈارڈ بی ایٹی رکھیں گے پیچ فائل کیوں بھی بنا رہے ہیں تو ڈارڈ بی ایٹی فارمیٹ رکھیں گے اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے یہ آپ کی بیچ فائل کریٹ ہو جائے گی اب چلتے ہیں اپنے ساوٹ ویئر میں تو موویز فولڈر میں ہم نے بیچ فائل بنائی ہے یہ کوڈڈ فائل پڑی ہے ٹھیک ہے اب اس کوڈڈ فائل پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اور ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا لاکر کے نام سے یہ وہ فولڈر ہے جس میں آپ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزیمپل میں یہ فولڈر اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب لاکر فولڈر میں ایک میرا فولڈر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے اس کو نہ دیکھیں تو آپ اگین کوڈڈ فائل پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کا جو پاسورڈ ہوگا آپ نے وہ پاسورڈ ڈالنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا فولڈر آ جائے گا فار اگزیمپل اب اس میں ڈبل کلک کرتا ہوں آگے یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے تو میں نے پاسورڈ لگایا تھا مائی پاسورڈ انٹر پریس کریں گے تو دوبارہ میرا فولڈر سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ